اسلام علیکم دوستو دوستو ٹی ٹونٹی ایمرجنگ ایشیا کا بیس سو چوبیس کا گیاروہ میچ کھیلا گیا پاکستان اے اور یو اے ای کے درمیان پاکستان اے نے ٹاس جیتا اور بیٹنگ کا فیصلہ کیا پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو اناسی رنز بنائے اور اس کی چار وکٹنگ گری بیس اوور کھیلے بیٹنگ کی بات کریں تو امیر یوسف گیارہ گندوں پہ اکیس سندھ بنا کے دو چوکے اور دو سکسر لگا کے آؤٹ ہو گئے یاسر خان تیرہ گندوں پہ پچیس سندھ بنا کے تین چوکے اور دو سکسر لگا کے آؤٹ ہو گئے محمد حارس دوستو جنہوں نے سب سے زبردست سرکس کھیلی کیپٹن اور وکٹ کیپر ہیں انہوں نے انچاس گندے کے لی 71 رنز بنائے چھ چوکے اور تین سکسر لگا کے آؤٹ ہو گئے محمد عبدالصمت دو گندوں پہ ایک رنز بنا کے آؤٹ ہو گئے حیدر علی سترہ گندوں پہ 32 رنز بنائے ایک چوکا اور تین سکسر لگائے اور وہ ناٹ اوٹ رہے ایکسٹرہ دوستو چھ رنز ملے پاکستان کو پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 189 رنز بنائے 20 اوور میں چار وکٹوں کے نقصان پہ اور یو اے ای کو پاکستان نے 180 رنز کا ٹارگٹ دیا یو اے ای کی ٹیم بیٹنگ پہ آئی تو یو اے ای دوستو صرف 65 رنز بنا پائی یو اے ای دوستو 65 رنز بنا پائی اور اس کی تمام ٹیم آؤٹ ہو گئی یو اے ای 65 رنز بنانے میں کام جاب ہوئی 16 اوور اور 3 گندے کھیلی اور تمام ٹیم آؤٹ ہو گئی بیٹنگ کی بات کریں تو یو اے دوستو آریان شرما 13 گندوں پہ 8 رنز بنا کے ایک چوکہ لگا کے آؤٹ ہو گئی میانک راجیش کمار دو گندے کھیلی بینا رنز بنائے آؤٹ ہو گئی تنیش سوری 15 گندوں پہ 15 رنز بنا کے تین چوکے لگا کے آؤٹ ہو گئی پرشار دوستو 6 گندوں پہ ایک رنز بنا کے آؤٹ ہو گئی راحل چوپرا کیپٹن 18 گندوں پہ 20 رنز بنا کے آؤٹ ہوئے تین چوکے لگائے انہوں نے سید حیدر وسیشاہ 16 گندوں پہ 12 رنز بنا کے آؤٹ ہوئے انہوں نے ایک سکسر لگایا بیصل حمی دوستو 6 گندوں پہ 4 رنز بنا کے آؤٹ ہوئے سنچیت شرما 1 گند کھیلی بینا رنز بنائے آؤٹ ہو گئے محمد فروغ 17 گندوں پہ 3 رنز بنا کے آؤٹ ہوئے دوستو راج آکف 2 گندے کھیلی بینا رنز بنائے آؤٹ ہو گئے عمید رحمان 3 گندے کھیلی بینا رنز بنائے دوستو انہوں نے کوئی رنڈ نہیں منایا اور وہ نہ ٹوٹ رہے ایکسٹر رنڈ دو ملے اور دوستو اس طرح سے یو اے ای نے 65 رنڈ بنائے اس کی تمام بکٹیں گر گئیں 16 آور اور 3 گندوں پہ جبکہ یو اے ای کو 180 رنڈ بنانے تھے اور اس طرح سے پاکستان نے یہ میچ 114 رنڈ سے جیت لیا اور پاکستان دوستو 114 رنڈ سے یہ میچ جیتنے کے بعد سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے اور پاکستان اپنا پہلا سیمی فائنل دوستو سری لنکا کے ساتھ کھیلے گا جو کہ 25 اکتوبر دوپہر دو تیس پہ انڈین ٹائم کے مطابق کھیلا جائے گا دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں بہت شکریہ آپ دوستوں کا